ہمارے ساتھ وہی ہوا جو ہم ڈیزاف کرتے تھے بھارت نے ہمیں وہی جواب دیا جس کا ہر پاکستانی کو ہنڈر پرسن اوریڈی کنفرم تھا کہ بھارت ہمیں ایسا ہی جواب دے گا کہ بھارت نے اپنے ٹریڈ اور ایکنومک منسٹرز کو بارہ سپٹمبر کو پاکستان بیجنے سے انکار کر دیا مطلب انڈیا اس قابل ہی نہیں سمجھتا پاکستان کو کہ وہ وہاں پر جا کے کوئی انٹرنیشنل فورم کی میٹنگز اٹینڈ بھارت کی جانب سے میٹنگ میں آن لائن شرکت کا انڈیا دیا گیا ہے پاکستان کو انڈیا کتنی ضرورت کیوں ہے آج اگر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا پاکستان کے باپ وسائل اتنے ہوتے کہ پاکستان کے اشاروں سے دنیا کے فیصلے ہوتے تو کیا انڈیا نہ آتا انڈیا کے پرائم منسٹر نہ آتا کوئی بھی اگر ان کا جے شنکر نہ آتا آج انہوں نے صاحب منا کر دیا کیونکہ اگر انڈیا یہاں پر آتا ہے تو ہمارا جو ایک ایمیج ہے جو دنیا میں بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے وہ بہتر ہو جائے گا پی ایم موڈی ہو یا ڈاکٹر جے شنکر جن کا ہمیں بڑا انتظار تھا ان میں سے کوئی بھی ایسیو کی میٹنگ میں شرکت کے لیے اندوستان سے نہیں آئے گا انڈیا نے ہر جگہ پاکستان کے بارے میں بولا کہ پاکستان جو ہے ایک ٹیرری سٹیٹ ہے اگر انڈیا یہاں پر آتا ہے تو وہ جو ٹیرریزم کا ٹیگ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے گا لیکن انڈیا ہمیں فائدہ پنچائے گا ہی بلکل ہمارے ساتھ وہ ہوا جو ہم ڈیزاف کرتے تھے بہارت نے ہمیں وہی جواب دیا جس کا ہر پاکستانی کو ہنڈر پرسن اوریڈی کنفرم تھا کہ بھارت ہمیں ایسا ہی جواب دے گا پہلیا نہیں بجواتے سیدھی بات پہ آتے ہیں کہ ایس سی او سمیٹ کے ہم بات کر رہے تھے جس کا ہم نے انویٹیشن موڈی صاحب کو بیجا تھا اور نہایت مدبانہ گزارش کی تھی پرام منسٹر نیرندر موڈی سے کہ آپ جو ہیں ضرور پاکستان میں ایس سی او میٹنگ کے لیے آئیں لیکن اس جو انویٹیشن کا جواب جو ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ نہ موڈی صاحب آ رہے ہیں نہ ڈاکٹر ایجے شنکر آ رہے ہیں نہ ان کا کوئی ٹریڈ منسٹر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اکنومک منسٹر پاکستان آ رہے ہیں مطلب انڈیا اس قابل ہی نہیں سمجھتا پاکستان کو کہ وہ وہاں پر جا کے کوئی انٹرنیشنل فورم کی میٹنگز اٹینڈ کرے میٹنگ اٹینڈ کرے گا اور ٹک کر کے جو ہے وہاں سے قوٹ کر دے گا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک جس کو ہم نے ستتر اٹھتر سالوں سے دشمن ملک بولا دشمن ملک بولا آٹھ پاکستان کو انڈیا کی اتنی ضرورت کیوں ہے کیونکہ اگر انڈیا یہاں پر آتا ہے تو ہمارا جو ایک ایمیج ہے جو دنیا میں بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے وہ بہتر ہو جائے گا انڈیا نے ہر جگہ پاکستان کے بارے میں بولا کہ پاکستان جو ہے ایک ٹیرری سٹیٹ ہے اگر انڈیا یہاں پر آتا ہے تو وہ جو ٹیرریزم کا ٹیگ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے گا لیکن انڈیا ہمیں فائدہ پنچائے گا ہی کیوں انڈیا اگر یہاں پر آتا ہے تو سارا کا سارا فائدہ تو پاکستان کا ہے دیکھیں اگر انڈیا پاکستان میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایک پوزیٹیو اپروچ جو ہے ایک پوزیٹیو میسیج جو ہے ساری دنیا میں جاتا ہے اور ہماری ایمیج بہتر ہوگی دیکھیں کہ اگر انڈیا ہمارے ساتھ ایک اچھا تعلقات قائم کرتا ہے تو اس سے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ ہمارے جو ادر کنٹریز ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ یار ہم کیوں نہ اس ملک میں انیویسٹ کریں ایک پوزیٹیو میسیج جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک انڈیا ایک ایسی نو کے انڈیا ایک ڈیویلپ کنٹری ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کنٹری چاہیے انہوں نے خود گروت کیا لیکن ان کے اکانومی ریٹ ہم سے بہت اکڑ ہے ہم سے تو بہت بہتر ہے تو اس طرح کوئی بھی کنٹری ایسے اگر آپ انڈیا کو کیا افغانستان کو بھی بلائیں گے تو وہ نہیں آئے گا جو پاکستان کی سچویشن ہے آخر وہی ہوا جس کا امید تھی کہ بھارت نے اپنے ٹریڈ اور ایکنومک منیسٹرز کو بارہ سپٹمبر کو پاکستان بیجنے سے انکار کر دیا بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے جو ٹریڈ اور ایکنومک منیسٹرز ہیں انہیں پاکستان نہیں بیجیں گے اور آپ کا پتہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے حوالے سے یہ ملاقات ہونی تھی یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے یہ بائی لیٹرل ڈسکسشن نہیں ہے کیا چائنہ کے اندر اگر ایسا کچھ ہوتا تو بھارت اپنے منیسٹرز بیجتا یا نہ بیجتا ڈیفنیٹلی بیجتا بھارت یو اے بیجتا ہے سعودی عرب بیجتا ہے بنگلہ دیش بیجتا ہے سری لنکا بیجتا ہے مالدیوز بیجتا ہے دنیا کے ہر ملک بیجتا ہے لیکن پاکستان نہیں بیجے گا ابھی نہیں بیجے گا کیونکہ انہیں پتہ پاکستان کمزور ترین سیچویشن میں ہے اور جب آپ کی ایڈورسری کمزور ترین سیچویشن میں ہو تو آپ وہاں جا کے اس کو مضبوط نہیں کرتے ہو سوڑ ڈاکٹر جے شنکر جو کہ آرکیٹیکٹ ہے اس ساری گیم کے اس مائنڈ کے اور پیچھے زاری بات ہے ان کے پولیٹیکل سپورٹ ہے جو کہ اس دور کے اس دور کے کیا آج کے دور کے بلکہ ہر دور کے وزیراعظم نرندر مودی کی طرف سے ہے اب آپ کو مزے کے بات بتاؤں کچھ مہینے پہلے یہ مارچ کی بات ہے اسی سال کے مارچ کی بات ہے ہمارے جو فارم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سیریوسلی سوچتے ہیں کہ ٹریڈ ہم انڈیا سے شروع کریں ٹھیک ہے جی جو وہاں پہ انڈیا کے اندر جو پنجاب اور امرت ساری درودھر کے جو کاروباری لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری پروڈکٹ کو ویلیو ملے گی تو اگر امرت سار سے کچھ جیز دیلی جاتی ہے یا یو پی جاتی ہے یا اور باقی سٹیٹس میں کی جاتی ہے تو ہو سکتا وہاں بھی اتنا کامپٹیشن نہ ہو تو ان کو اپنی پروڈکٹ کا یہ تھا کامپٹیشن آئے گا اور پاکستان آئے گی لیکن جے شنکر صاحب نے کہا انڈیا کا کوئی موڈ نہیں ہے یہ ڈاکٹر جے شنکر کے الواث تھے سو پاکستان کہہ رہے ہیں ہم سوچیں گے جے شنکر نے کہا ہم کوئی نہیں سوچیں گے مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ پرائم نیسٹر نریندرہ ہو دی جو خود ایسی او کے اجلاس میں وہاں نہیں جاتا جے شنکر کو بھیجتا ہے وہ پاکستان میں اجلاس کیسے اٹینڈ کرے گا ایک لوجک بنتی ہے نا جو نریندرہ موڈی جب ہیڈ آف گورنمنٹس کا اجلاس ہوتا ہے ڈلی کے اندر پچھلے سال تو اس وقت وہ سارا سیشن ویرچول کر دیتا ہے جبکہ صرف ایسی او کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے فارن منسٹرز کا اجلاس ان پرسن گوہ میں کر لیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پرائن منسٹر جو ہے وہ فارن منسٹر جو ہے وہ آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان کو پتہ ہے کیوں آئیں آجام اگر پاکستان آتے ہیں تو پاکستان طاقتوار ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا دیکھیں اس وقت انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اسے جو لڑ دے رہے ہیں نہ لڑن دے ہو ہماری بات وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بلوچستان میں ایک ایکٹیو انسرجنسی چل رہی ہے بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا پولیٹیکل اپریٹس کے اندر ایک اس وقت بڑی ٹک آو وارڈ چل رہی ہے کل پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بڑا شور مچا ہے کہ ایک دلسہ تھا جس میں عمران خان کی پارٹی نے فوج پر بڑی تنقید کی فوج کے لوگوں نے آج پارلیمنٹ کے اندر گز کے ایم این ایس کو گرفتار کر لی ہے پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہماری سینٹیٹی کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں سپیس دیں ہم ان کو کیوں سپیس دیں اس ٹھیک ہے تو ٹریڈ ہم کیوں ان کے ساتھ شروع کریں ہم ان کے پاس کیوں جائیں تو دنیا کا کوئی بندہ تو جانی رہا پاکستان تو ہم کیوں جائیں یہ ہے وہ بات لیکن میں نے آپ کو دوستوں ایک چیز کہی تھی نرندرہ موڈی نرندرہ موڈی اوز نماز شریف جیسے کل اگر نماز شریف کہیں کہ میں نے آنا ہے یا میرے بھائی نے آنا ہے تو نرندرہ موڈی کو نو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نرندرہ موڈی جب فرس ٹائم وزیراعظم بنے تھے تو ان کو اللہ ہو کیا پاکستان نے کہ وہ اوپر سے گزرتے ہوئے آنا چاہیں تو آ جائیں لیکن ہمارے اللہ تو ایسے ہیں پائزان کی وہ پولینڈ سے چلتے ہیں موڈی صاحب راستے میں وہ کہتے ہیں ان کا جاز کہتا ہے جی چترال سے ہم انٹر ہو کے تو لڑ سے اندر انٹر ہو جائیں امرت صاحب چلے جائیں تو جو ہے وہ ہمارے یہاں پر میڈیا لوڈیاں پاتا ہے ٹھیک ہے کہ موڈی صاحب لنگ ہے موڈی صاحب لنگ ہے آئے نہیں لنگ ہے موڈی صاحب لنگ ہے